السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ پوچھ رہے ہیں اچھا پکائیں اور کھرائیں تو آج میں آپ لوگ کے لیے ایک زبردست سمودی بنا رہی ہوں اس کو دیکھنے سے پہلے آپ سے میری ریکسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گھنٹی کے لیشان کو دبا دیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں یہ سمودی بہت ہیلڈی بہت زبردست ہے اور تمزوری دور کرنے کے لیے بہترین ہے کیونکہ اس پہ میں ڈالوں پالک اور یہ پالک جو ہے میں تازہ تازہ فریش فریش اپنے کچن کارڈن سے دو کے لائی ہوں پالک میں آئرن ہوتا ہے جو کہ خون بناتا ہے تو یہ جسم کی کمزوری دور کرنے کے لیے بہت بہترین سمودی ہے اس میں میں نے فروزن سٹوبریز لی ہیں پندرہ سولہ اور دو کے لے لیے ہیں ان سب چیزوں کو میں ڈال کے بلینڈ کر لوں گی بہت سمپل بہت آسان ریسپی ہے کوئی چینی کوئی شہد کچھ نہیں ڈال رہی میں اس میں اگر آپ کو مٹھاس کم لگے تو آپ کی مرض مرضی ہے آپ شہد یہ چینی ڈال سکتے ہیں لیکن سٹوبریز میٹھی ہیں کیلے میٹھے ہیں تو اس پر چینی ڈالنے کی ضرورت فین نہیں ہوتی ہے لیکن جو زیادہ میٹھا لیتے ہیں وہ اس میں ڈال لیجئے تو آپ اس کو ابھی سے بنا کے پیئے اور رمضان کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار کریں اور یہ آپ کی کمزوری کو دور کرے گا آپ کو رمضان کے لیے طاقت بخشے گا اور اس کو افتاری میں بنا کے پیئے بہت سمپل ریسپی بہت آسان ہے اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے کمزور بچوں کے لیے بہترین ہے بچوں کو آپ اس کے ذریعے سبزیاں اور پھر دونوں چیزیں کھلا سکتے ہیں کچھی پالک کھلا سکتے ہیں کیونکہ پکنے سے سبزیوں کے وائٹمنز ضائع ہو جاتے ہیں تو کچھی پالک تو بہت انرجی اور بہت طاقت والی چیز ہے اس کو آپ ابھی بنا کے پیئیں سٹرابریز کو فیز کر لیں تاکہ آپ اس کو رمضان میں بھی انجوائے کر سکیں اس کو بنائیں اور میری ویڈیو کو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر نہ مت بھولیے گا گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ